حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والذیتون وطورثینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم سم رددنا اسفل سافلیم 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 سم رددنا اسفل سافل سم رددنا اسفل سم رددنا اسفل باردنا اسفل سم رجیم موسیقی 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 جائے حضور آپ جو سن لے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو سن لے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو ہو جائے جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مزا مزا تو دب ہے فریشت یہ قبر میں کہہ دے مزا یا یا رسول اللہ مزا تو جب ہے فریشت یہ یہ قبر میں کہہ دے سب مزا جائے مزا مزا جائے مزا جائے مزا سلام جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے جائے خواتین حضرات جہاں جہاں رحمتِ رمضان کی خصوصی ٹرانسوشن دیکھی جا رہی ہے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم کس طرح سے یہ روز گزرتے چلے جا رہے ہیں بس یقین کیجئے میں روز ہی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بس اب ہر روز تیز ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ یہ وہ توفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کا یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت حاصل ہوتی ہے اور جس نے اللہ کو پا لیا امام حسین علیہ السلام کے دعا عرفہ کے بڑے خوبصورت جملے کہ عرب جس نے تجھے کھو دیا تو اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا تو گویا اس نے کیا کھویا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت اگر نصیب ہو گئی اس مہینے کے صدقے میں تو یہ بہترین ہمارے لئے عجر ہوگا اور بہترین انعام ہوگا اس مہینے کا خواتین حضرات بڑی خوبصورتی سے میرے بھائی کاری محمد عمیر نقشبندی نے آغاز کیا تلاوت کلام پاک کا بڑی خوبصورت آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بہت سی قسمیں کھا کے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو امدہ طریقے سے پیدا کیا یعنی اشرف المخلوقات ہیں انسان مگر پھر انسان کے جو عامال ہوتے ہیں اور جو اس کے نیک عامال ہوتے ہیں وہ صالح عمل ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں خیر کی طرف لے کر جاتے ہیں مگر وہی عامال اگر ہمارے بد ہوں برے ہوں برائی ہو تو وہ پھر ہمیں ظاہری بات ہے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں ذرا کم گفتگو ہوتی ہے ٹاپک اس حوالے سے اور خاص طور پر ریلیجس پروگرام میں بہت کم بات کی جاتی ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب بیراروی کا معاشرہ ہے ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر کوئی چور بازاری اور ایسے ایسی برائیوں میں ملوث ہے جس وقت ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس نہش پہ اس وقت کھڑے میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے اگر کسی کی ڈسٹرسپیک کرنا چاہتے ہیں ہم ڈسٹرسپیک اٹھ کے کر دیتے ہیں ہم کسی کے ساتھ بتتمیزی کرنا چاہتے ہیں کسی کی چوری کرنا چاہتے ہیں کسی کی غیبت کرنا چاہتے ہیں اور ایک جو رویہ آج ہم معاشرے میں ٹیلیویزن کے اوپر بھی بہت دیکھتے ہیں کہ بلیک میلنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے چاہے وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو فیزیکل، فائنانشل لوگوں کو اتنا ٹرومیٹائز کر دیا جاتا ہے اس قدر ان کو پریشورائز کیا جاتا ہے ان کی پرسنل لائفز کو لے کر نججی زندگی کو لے کر ان کی پروفیشنل زندگیوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس حد تک ہی عمل کیا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ جو ویکٹمز ہوتے ہیں اس چیز کے ان کی وہ اس پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ سوسائیڈ کرنے تک جو کہ ایک حرام عمل ہے اس حد تک پہن جاتے ہیں اور بلیک میلنگ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا گناہ ہے اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج یہ جانے اور کس طرح سے ہم اس بلیک میلنگ ایٹیٹیوڈ سے چاہے وہ گھروں کی حد تک ہو چاہے بچے ماں باپ کو بلیک میل کر رہے ہوں اور بہت ساری صورتحال اس حوالے سے انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی بہت ہی خوبصورت سے نورینہ امتیاز نے بڑی خوبصورت نات پڑی نات سے آغاز کیا اور یقین کیجئے ہمیں بہت یہ جب اس طرح کا کلام اور اس انداز میں پڑا جاتا ہے تو ایسا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ بس پھر کیفیت بدل جاتی ہے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان سے تعرف کروانا چاہوں گی ڈاکٹر مجاہد احمد اسلامی سکولر ہے میرے بھائی ملاقاتیں ہوتی رہی اس دفعہ رمضان میں پہلی ملاقات آپ سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے آپ کی گفتگو سے علامہ سید زہیر الحسن نکوی صاحب اسلامی سکولر ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا علامہ صاحب کی مجھے زیادہ تعریف ویسے نہیں کرنی چاہیے خوش آمد مگر علامہ صاحب کی خاص بات یہ کہ اتنی خوبصورتی سے ہر بات کو دل تک اتار دیتے ہیں کہ مشکلیں باتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی گفتگو کا بلیک میلنگ گناہ ہے کیا اس کی کیاٹیگریز ہوتی ہیں کیا اقسام ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے یہ کی جاتی ہے بلیک میلنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ مذہبی پروگرامز میں اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہونا چاہیے بلکل تاکہ عوام الناسک میں ایک شعور بیدار ہو اور وہ اس سے بچ سکیں اور خود کو بھی بچا سکیں اگر ہو رہے ہیں تو خود کو کیسے بچانا یہ بہت اہم بات ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو دھمکی لگا کر یا خوف زدہ کر کے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہم بلیک میلنگ سے تعمیر کریں اور جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس کی اقسام کے حوالے سے تو اس کی تو اقسام بے شمار ہیں علامہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ چند اقسام انہوں نے بیان کی میں چاہوں گی کہ آپ مزید کھولیں جو اس کی اقسام ہے اور جو مختلف لوگ جس ٹراما کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں جہاں تک بلیک میلنگ کا تعلق ہے یہ ایک بہت ہی وسیع ٹوپک ہے اس کو آپ جتنا چاہیں پھیلا سکتے ہیں اور جہاں جہاں چاہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سچ یہ جو ہے جو شروع میں اتراز ہوا کہ ہم مذہبی پروگرامز میں اس کو ڈسکس نہیں کرتے چونکہ اس سچ اس کا کوئی عنوان جو ہے جیسے بلیک میل جو ہے یہ خود ایک انگلش کا لفظ ہے مطلب جہاں نا وہ باجگیری فارسی میں کہتے ہیں اب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اردو میں کیا ہوگا تو وہ بحیس یورو ہوگی کہ اردو میں کار کا ترجمہ کیا ہوگا اردو میں فلان کا ترجمہ کیا ہوگا اب ظاہر ہے یہ ایک بلیک میلنگ جو ہے نا بزاتے خود ایک ایسی ترمنالوجی ہے ایک ایسی اسطلاح ہے جس کا ایسا جو ہے وہ مذہب سے تعلق نہیں بنتا ہے کہ لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مختلف کناروں سے غزر کے جانا جس کو یہ ٹچ کرتی ہے جیسے فرنگ جامپل غیبت میں آتا ہے افشاہ فاشا میں آتا ہے تعمت لگانے میں آتا ہے جھوٹ بولنے میں آتا ہے عزت نفس کو کسی کے مجروع کرنے میں آتا ہے تو لگانے میں لوگوں کی لوگوں بلکل جو ہے نا وہ تجسس جس کو منع کیا گیا سورہ حجرات کے در پروردی گاننے کے تجسس نہ کرو اچھا اب ظاہرہ وہ بہت بڑے گناہانیں کبیرہ ہیں ٹھیک تو یہاں پر ویڈ کر جو نا کیس ٹو کیس بیس پس پر فیصلہ کرنا ہوگا میں چونکہ یہ بڑا وسیع ٹوپیک اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر نکل کے پھر جو نا واپس آنا ہمارے لئے لئے مشکل ہو جائے جو بہت ہی خوبصورت آیات کی تلاوت جو نا فرمایی کاری صاحب نے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ تَقْوِينَ بے شک هُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ الصَّافِلِينَ پروردگار نے انسان کو احسن الخالقین بنایا اشرف المخلوقات بنایا مسجود ملائکہ بنایا خلیفت اللہ فی الارض بنایا تاج خلافت پینا دیا لیکن کیا ہر شخص مسجود ملائکہ ہیں اشرف المخلوقات کے نہیں تاکہ فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاہَا ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیئے اب تمہاری اپنی مرضی ہے تم نے احسن التقویم بننا ہے یا اسفل اصافلین بننا ہے تو بلیک میلنگ در حقیقت انسان کی غلط پریکٹس کی وجہ سے اس کا جہنم کے بدترین درجوں کی طرف جانے کا نام ہے اس جانے کا پروسس ہے اور اس کو جب ہم معاشرے کے اندر کھول کر بیان کرتے ہیں ہم کیوں صرف ایک میڈیا کی بات کریں ہر شعبے کے اندر اگر فور ایک ایزامپل کوئی شخص کسی کا امپلائی ہے اور وہ کہتا ہے سر مجھے وہاں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں آپ نے اگر مجھے رکھنا ہے تو اتنے پیسے دو اب اس کو اتنی سمجھ میں آرہی کہ یہ بلیک میلنگ کر رہا ہے that will fall into the category of haram بہن مانا ہے کہ اگر واقعا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی وجہ سے اگر یہ مرات لے رہا تو یہ مرات لے نس کے لیے haram ہے بلکل ایسے ہم اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے اسلام نے اسلام جو کہ مکمل ذابطہ حیات ہے جو کہ in and out یعنی each and everything کو جو انہیں ڈسکرائب کرتا ہے حتیٰ خریدنے اور بیچنے کے معاملات نے کہتا ہے بے تو وشتریتوں کا سیغہ استعمال کرو اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلامی اقدار کو اور اسلامی حکامات کو اور قرآن پاک اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر جب بھی تھامبہ نکلنا شروع کرتے ہیں وہاں پر بربادی بربادی بڑی خوبصورت طریقے سے آغاز ہوا ہے اس گفتگو کا جو مجھے سمجھ آئی ہے دونوں ہمارے سکالرز کی گفتگو سے وہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے یہ بیسکلی آپ ہی کے کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں ایسے عامال ہوتے ہیں کہ جس کا جس کا ریاکشن کسی شخص کی طرف سے ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ہی عامال کے چنگل میں پھس جاتے ہیں اور لوگ ریزنز بن جاتے ہیں آپ کو اس چنگل میں پھسانے کا اب یہ بات ثابت بھی ہو گئی سمجھ بھی آ گئی اب اس سے بچنا کیسے ہے اور اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے متقی ہو کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اور بہت ساری ایسی مثالے بھی ہیں جو بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں اور پھر کس طرح سے مصیبتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا اگر آپ کسی بلیک میلنگ کا شکار ہیں تو ضرور کال کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا مختلف چیزیں ہیں جن مشکلات کا شکار ہیں ہم سب اکٹھے اور اس کا کوئی حل نکلے جی رکیں گے بریک کے لیے انشاءاللہ واپس آتے ہیں بریک سے اور آپ سے گفتگو کریں گے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک سیدہ جو میں نام لوں تیرا 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 میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا غلام ہوں اس گھر آنے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمجھ سے ہے مجھے عشق سارے چمل سے ہے مجھے عشق ان کے وطنے سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں شایست حسین بادشاہ حسن حسین دی پناہ حسن حسین سرطاد ناداد تستر تستیزید حقا کے بینائے مجھے عشق آئے نائی نہ ہس تو حسین میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تل سے وہ سرجودہ جہاں عشق ہوں وہی کربالا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی چن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب سلِ اللہ کہیں وہی چن کو آلِ نبی کہیں وہی چن کو ذاتِ علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پرج تلے کا غلام ہوں کیا کہنے میرے بھائی سلامت رہے آباد رہیں اور یہی غلامی بہترین غلامی ہے ہم تو کہتے ہیں بس دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی کہیں کہ ہاں یہ ہمارے ہیں ہمارے کرداروں کو ایسا کر دے ہمارے عامال کو ایسا کر دے اور اس سے بڑھ کر ان کی نظرے کرم ہو جائے کہ وہ ہمیں کہہ دیں کہ ہاں یہ ہم ان کے غلام ہیں بہت بہت شکریہ زیشان مدنی بھائی نے بڑی ہی خوبصورت پیش کی بڑا ہی خوبصورت کلام ہمیں جوائن کیا ہے جی نگھت آسمہ گلزار صاحبہ نے انشاءاللہ اپنی طرف سے بہت خوبصورت کلام پیش کریں گی وہ بھی صدرہ اشتیاق ہمارے ساتھ ہیں نورینا امتیاز آپ آلریڈی سن چکے ہیں اور ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے جوائن کیا ہے جی ڈاکٹر طاہرہ رباب السلام علیکم علیکم اسلام بڑا کروشل ٹوپک ہے آج کا بلکل ڈرسٹنگ میلنگ ہم لوگوں نے جو پہلے ڈسکشن کی ڈاکٹر صاحبہ اس میں بس یہ ہی تھا کہ کئی دفعہ ہم اپنے ہی کیے ہوئے کاموں یا جو بھی ہم سے غلطیاں کئی دفعہ ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے کیونکہ بلیک میل کرنے والے کے پاس کوئی نا کوئی وجو ہاتھ یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر اس کے ادر وے آراؤن بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ایک ایسی ایک ایسا رویہ ہے لوگوں کا بلیک میلنگ کہ جس کی وجہ سے لوگ جو وکٹم بنتے ہیں اس کا وہ سوسائیڈ کرنے کی نہج تک آ جاتے ہیں کیا فرمائیں گی سوالے سے میں پہلے سون رہی تھی ان لوگوں کو بہت اچھا انہوں نے بیان کیا کہ بلیک میلنگ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہے اور کیا کیا ٹیزے ہیں گناہ تک کیسے لے کے جاتے ہیں ایک ایلیمنٹ اس کے بارے میں میں فوکس کرنا چاہوں گے کہ بلیک میلنگ ہمیشہ ایموشنل ایلیمنٹس کے اوپر ہوتی ہے اچھا ایموشنز اس کی کی ہوتا ہے اور ایموشنل بلیک میل کرنے والے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس انسان کی ایموشنالٹی والی ویکنس کیا ہے اس کی وہ کمزوری کیا ہے تو ایموشنلٹی اس کا کور جس بات جو ہے وہ کور ایک اس کی چیز ہوتی جس کی بنیاد پہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں سام ٹائمز جب ہمیں اپنی عزت کے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے سام ٹائمز جیسے ہمیں اپنے کسی غلطی کے آشکار سامنے آ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو بھی پیچھے کہیں نہ کہیں اس کے ایموشنلٹی ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایموشنلی جو لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ تو بلیک میل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے پاس آپ کی یہ غلطی ہے ٹھیک ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے وہ ہمارا کوئی غلط عمل کوئی ہماری بات ان کے اس میں آگیا ہے جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہماری ایک کمزوری ہے ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو بلیک میل آپ کو کر رہے ہوتے ہیں ان کا انٹرنلی بھی وہ اتنے زیادہ ویک ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بات چیت کر کے معاملات کو سیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک وہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی ویکنسز کے ساتھ پلے کرتا ہے ٹھیک آن دہ آدھر ہند وہ لوگ جو کہ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں اب کیونکہ کہیں نہ کہیں بلیک میل کرنے والے نے اس کی پرشنیلیٹی کو بہام لیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کس طرح سے ہوگا صحیح تو وہ جب بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک انسان اور ہم اس کی چیز کے اوپر بلیک میل کرتے ہیں تو وہ جب ہم بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کسی اور دوسرے انسان کو تو اس وقت بھی اس کی ایموشنیلیٹی اس کو اوپر پاور کرتی ہے اس کی اکل کہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہے جس سے وہ پلے کر کے سلوشن کی طرف چلا جائے ٹھیک اب انہوں سے ایموشنیلیٹی کی وجہ سے ہی اور حالات کو نہ کابو کرتے ہوئے وہ آخر کا جیسے بھی آپ نے بتایا کہ سوسائیٹ جیسے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اور سمٹائمز معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ پولیس اور کورٹ تک بھی لوگوں کو جانا پڑ جاتا ہے ٹھیک سو وہ لوگ جو کہ بہت ایموشنل ہو کے بہت ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے اس پہ اگر کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس پہ آپ کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے اور آپ کا کیا ٹیک ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی ہم علماء کرام سے ضرور بات کریں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اللہ دتا صاحب بہاری سے اسلام علیکم جی وانیتو اسلام اللہ دتا شاکر سنگار شاکرہ رہا ہوں جب اللہ لیے لہزیلا بہاری سے جو گزارت یہ ہے کہ جو آج اس کو پہ یہ بلیک میل کر رہا ہے یہ ایک پچھل لے لی جاتی ہے اسے اولت اولت کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے سہی اور پھر وہ شوشل میڈیا پر چھوڑ دی جاتی ہے نہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے نہ پتا چلتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے تو کیا ہے اس کا وہ صدباب ہو سکتا ہے بہت شکریہ بڑی مربانی اچھے سوال علامہ صاحب ایک تو آیا کہ کیا صدباب ہو سکتا ہے اس کا اکثر اوقات آپ کا کوئی عمل نہیں بھی ہوتا آپ کی پکچرز کو کہیں سے لے کے اور وہ چینج کر کے سارا گرافکلی تو اس طرح سے بھی تنگ کیا جاتا ہے تو کیا اس سوالے سے اچھے اس کی میں اس طرح سے جانا واضح کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر واقعا ہم چونکہ ہم سلوشن کی طرف بھی آرے اور وجوہات کی طرف بھی اگر ہم آئیمہ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دشمن بن جائے تمہیں تکلیف نہ پہنچائے اور دشمن اتنی کرو کہ کل کو اگر وہ تمہارا دوست ہو جائے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو اچھا اگر ہم لیمٹس کے اندر رہیں گے تو دیفینیٹلی جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ سیف رہ سکتے ہیں لیکن اب اگلے مرلے میں جاتے ہیں اگلے مرلے میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختار خلق کیا ہے اور کہاں تک اختیار دیا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ دوسری اٹھاؤ کہاں ایک ٹائم پر ایک ہی اٹھا سکتا امام نے فرمایا کہ اتنا تجھے اختیار ہے اور اتنا تجھے مجبور ہے جس معاملے میں انسان سے بازپرس ہوگی اس میں انسان جو ہے مختار ہے اور جہاں پر بازپرس ہوگی مختار نہیں ہے بل فرض ہے کہ میں مرد کیوں ہوں اللہ تھوڑی مجھ سے پوچھے گا آپ عورت کیوں اللہ تھوڑی پوچھے گا اب یہ ہے کہ اللہ نے کتنا اختیار دیا اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ حتی اللہ کے گھر میں انسانوں نے اپنی مرضی سے بت رکھ دیئے تھے ٹھیک پروردگار اس سطح تک اختیار دیا اب میں تو اس طرف کہ در حقیقت جو شخص کسی کو بلیک میل کرتا ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اختیار تو دیئے لیکن وہ کر کیا رہا ہے خداوند مطال جب قرآن میں کہتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدْكِرْ خیار یہ عزت اور ظلت دینے والا میں ہوں اور اگر کوئی شخص کہتا ہے میں تیری عزت برباد کر دوں گا بندہ خدا تو خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے نعوذ باللہ بالکل نعوذ باللہ منزالک اختیارات الہی پر جا کر جو ہے وہ قدم کہاں پر رکھو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا علامہ صاحب اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہ جو اپنے دور کے فیرون رہے اور انہوں نے بقاعدہ کہا کہ ہم خدا ہیں نعوذ باللہ اس میں اور یہ بلیک میل کرنے میں ایک ہی ہوگا نافقت یہ کہ ایک ہوگا ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات درست کرتا ہوں پرانے زمانوں کے اندر جو سلاتین ہوتے تھے نا ظالم و جابر ان کے پاس حکومت ہی دربار تھا مجھے اس کو یعنی ان کو کسی کی بات ناگوار گزر ہی کوئی تھے لے جاو اس کی گردن کار دو تاریخ میں ہے نا بلکل ایسے آج کے زمانے میں صبح سے لے کر شام تک دس قتل کرتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کے ذریعے لیکن وہ سمجھتا میں نے کچھ کیا نہیں کیوں اس لیے کہ آج میں گردن نہیں کٹوا سکتا ہوں اس کی زبان کے ذریعے اس کے کردار کا کردار کشی کر کے دار اکھی کتل کرو کریکٹر اسیسینیشن ہی ہوتا کیا ہے بلکل یہی بلیک ملین رمتے رمزہ رمتے رمزہ رمتے رمزہ جائد بھائی آپ کی طرف آؤں گی ایک تو کریکٹر اسیسینیشن اور دو تین questions جو کی ہیں quickly اگر ان کے جواب دے جائیں سب سے پہلے جو بات میں ارز کر رہا تھا اس سے تھوڑا سا جوڑ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا جو انسان خود تو جا رہا ہے کسی کے پاس پہلے وہ خود ہی جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی کوئی کمزوری دوسرے انسان کے ہاتھ آ جاتی ہے تو اس کمزوری کو لے کر اس کی بلیک میلنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی جاتا خود ہے فریب کا شکار ہوتا ہے اور پھر بلیک میلنگ کے یہ معاملے میں پھس جاتا ہے کوئی والی بات نہ اللہ پہ اعتبار نہیں ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کے پاس چلے جاتا ہے دیکھنا اور سوچنا چاہیے اسی طرح جیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے سوال بھی پوچھا گیا اور بات بھی آئی کہ اب فیس بک پر دیکھئے جو اپنی شناست کو لوگ چھپا لیتے ہیں ٹھیک اچھا ہاں اچھا یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آئے گا میل اب دیکھئے نا کہاں سے شروع ہو رہی ہے میل ہے تو وہ فیمل بن کے کسی سے بات کر رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اتبار کیسے کر لیا کسی فیمل کے اوپر رینڈم لی یہ وہی والی بات ہمارا عمل بھی تو غلط ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا اور ایک اور شاعر نے کہا کہ ایسی چیزوں سے جو ہے ہمیں وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے جیسے شاعر نے کہا کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار موزز نہیں ہوتا تو جو آپ کو سامنے تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ شخص نہیں ہے وہ حقیقت میں یا وہ اپنے آپ کو فیمل شو کر رہا ہے اور اصل میں وہ میل ہے اور آپ کی جانب سے کچھ ایسی تصاویر یا کچھ ایسی ویڈیو اس کے پاس چلی گئی جس کی بنا پر وہ بلیک میلنگ کا جو ہے وہ گھنونا زندہ شروع کر لیتا ہے بلکل ضرور اسی طرح یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں بہت بڑا ایک لوگ اس کا سہارا لے رہے ہیں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ جذباتی حوالے سے مختلف ہمارے جو دپارٹمنٹ اس حوالے سے ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں رسی ہے جب وہ بیدار ہوا تو وہ رسی کو اس نے سمجھا ساہاں پہ ایک دم ڈر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بولایا اور فرمایا کہ یہ ظلمِ عظیم ہے یعنی اصل میں تو وہ سامنی رسیس اس کو ڈر آ رہا ہے تو صرف اس حوالے سے فرمایا ایک اور روایت ہے کہ جو شخص لوہے کی کوئی چیز کسی دوسرے مسلمان کی جانب اٹھاتا ہے اس پر جب تک وہ اٹھائے رکھتے ہیں ڈرانے کے لیے خوف زدہ کرنے کے لیے تب تک اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی مسلسل لانت سے ہوتی ہے تو وہی والی بات ہے کہ کوئی بھی طریقہ کار ہو کسی کے اوپر اٹھانے کا چاہے وہ آپ زبان اٹھا رہے ہوں یا اپنی نظریں اٹھا رہے ہوں اچھا آج کل ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے علامہ صاحب وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے آرگنائزیشن کے یا کسی بینک اور ڈیفرنٹ آفیسز کے بندے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام ٹھیک انجام دے رہے ہوتے ہیں مگر ان کی نجی زندگی کو بیس بنا کے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر بھی اور فیس بک یا جو بھی طریقہ کار ہے اور جو بلیک میلنگ کی جاتی ہے اس حوالے سے جو ان کی زندگیوں کے اوپر اثرات پڑتے اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں یہ ٹوپک جو وہ غیبت کے زمرے میں آئے گا کہ غیبت جو ہے وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور بہت بڑا گناہ ہے عورتہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بے وکوف ہوتا بائین مانا کہ جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکییں اس کو ملیں گے اور اس کو گناہ اسے ملیں گے ایسی ہے اچھا لیکن اس کے اندر بھی پھر جانے کچھ استثناعت آ جاتے ہیں جو استثناعت ہوتے اس کے اندر یہ جاتا ہے پبلک فگر پولٹیشنز ٹھیک لیکن اس میں جو کہت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جس معاملے کے اندر وہ پبلک ہے یعنی اناؤنسٹ ہے صرف وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے نجی زندگی ڈسکس نہیں کی جا سکتا وہ حرام کے زمبرے ہم آگیا اچھا یہ بھی بات ارس کرتا چلوں کہ ہم بلیک ان وائٹ وہ نہیں چل سکتے اب بھائی نے سوال کیا کہ اگر میڈیا کے لوگ یا کوئی بھی وہ کہا جی مجھے وہاں سے زیادہ آفر ہو رہی ہے دیکھیں بلیک ان وائٹ میں اس لئے فتوہ نہیں لگا سکتا ویسے تو میں مفتی نہیں ہوں نائی مجھتے دوں کہ میں فتوہ لگا ہوں مجھے دنسوں کے فتوے نکل کرنے لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارے ایک چیز ہوتی ہے فرنکس ایک شخص تھا وہ کپڑا بیچنے کے لئے نکلتا تھا وہ اپنی بیگم سے بیٹھ کر کہتا تھا تم مجھ سے پوچھو یہ کتنے کا ہے میں تم سے کہتا ہوں یہ کتنے کا اور تم کو کہ میں نے اتنے میں خریدنا ہے فرنکس پانچ روپے کا میٹر تو وہ کہتا نہیں میں نہیں دوں گا آگے جا کے وہ کہتا تھا خدا کی قسم مجھے پانچ روپے پار میٹر مل رہے تھے میں نے نہیں دیا تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا چونکہ پیچھے مل رہے تھے ہو سکتا کسی دوست نے اس کو کال کر کے کہا کہ بھائی تم اتنے پیسے دوں گا اب اسی بات پر جا کر کر تو اس لئے ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے اس لئے ہم جنرل چونکہ بات کو دن مواشرے میں یہ بھی ہوتا اور نہیں جی یہ لوگ تو ایسے ان کا ساری چیزی حرام ہے تو ہم جنرل کیس ٹو کیس بسیس پر فائلت لات کریں گے ایک ہی رسی سے سب کو نہیں آنک سکتے سب کو نہیں کر سکتے مگر ایک جنرل ہم دسکشن کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کے ذہنوں میں قویشنز ان کو جواب دیے جا سکیں بسکلی مذر بھائی ہمارے ساتھ کال پہ ہیں اسلام علیکم جی بھائی کیا فرمائے گا مذر شرازی کراچی سے عرض کر رہا ہوں جی مذر شرازی بھائی علامہ صاحب سے یہ گزارت سمات ہے میرا کہ یہ تو بلیک میلنگ ہے یہ آیا دھوکہ دھئی ہے جی کسی کو مال نوٹ لینا دیکھے کسی کو سب ازباد دکھاتے اسے دہرات کن لینا کسی کو سب ازباد دکھاتے اسے ناجائر سیدے حاصل کر لینا یہی دمرے میں آتا ہے علامہ مہترم کے بلکل بلکل جی بہت شکریہ آپ کا سوال آگیا ہمارے پاس بریک لینی ہے مجھے کوکلی انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے انشاءاللہ آفٹر دو بریک السلام علیکم و رحمت اللہ سلام 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 علیکم و رحمت اللہ بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا کسی کا احسان کیوں اڑھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہلو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا عطا کیا مجھے کودر دیول پتے کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت مجھے کودر دیول پتے کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بل بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا بشیر کہیے نظیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سرب سر ہے کلاں میرے آقا کی زندگی ہے جو سرب سر ہے کلاں میرے آقا وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلی کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہوئی ہے وہ یہ سب تمہارا کرم ہے آنکھا رحمت رمضان رحمت رحمت رمضا جی خواتین حضرات ایک دفع پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت رمضان کی خوشی ٹرانس میشن اور ہمیں اب جوائن کیا ہے حضرت تھوڑا سا پولیٹیکل گفتگو ہم کوشش کرتے ہیں بلا لیتے ہیں ایسی شخصیات کو مگر گفتگو ہم غیر سیاسی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شاکت بسرا صاحب رہنما پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا سفر بتائیں کیسا رہا آپ کا کوئی بلیک مرلنگ تو نہیں ہوئی بیش میں ابھی اتنی زمانات پر پڑھ رہے تھے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے بے شک کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بے شک بات یہ ہے کہ میں بڑا خوش ہو آپ نے کہا غیر سیاسی گفتگو کریں گے ورنہ ہرٹ ٹاک شو میں سیاسی کر کر کے لینڈنڈ کے تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پولٹیکل لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں میری رفاقت پچیس سال کی تھی اور یہ بہت عرصہ ہے میں نے بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ وہاں گذارا ہے بے شک تو اب تحریکی انصاف میں آئی ہوں انشاءاللہ اسی ڈیووشن کے ساتھ اسی کنوکشن کے ساتھ چونکہ پلٹیکل ورکر جو ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ ہم ہمارے اوپر سے یہ ذمہ داری ہوتی ہے چوبیس گھنٹے بیسے تو لوگ کہتے ہیں سیاستان بڑا انجوائے کرتے ہیں چوبیس گھنٹے اروج ہم آن کال ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری نہ اپنی نید ہوتی ہے نہ اپنی لائف ہوتی ہے چونکہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ذمہ داری ہم پہ ہے اور انشاءاللہ پی ٹی اے میں آیا ہوں اسی کنوکشن کے ساتھ کام کروں گا جب پیپس پارٹی میں اچھا مجھے بتائیے کہ ایک محصوم سوال کر لوں محصوم میں کوئی شرارت نظر آ رہی ہے نہیں شرارت دلکل نہیں ہے کہتے ہیں جب دوسری شادی کرتے ہیں یا اگر فر ایکزامپل آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جائیں تو اس کا کوئی نہ کوئی خاص ریزن ہوتا ہے کوئی ایک بیسک وجہ جس کی وجہ سے آپ نے میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ چھوڑا کیوں میں یہ پوچھوں گی کہ اس کو کیوں اپنایا دیکھیں جب پیپس پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو عمران خان صاحب میں ان پر بڑی تنقید کرتا رہا ہوں ٹاک شوز میں بہت زیادہ آپ دیکھیں میں ٹاک شوز میں آتا رہا ہوں لیکن ان کا جو ایک نعرہ تھا نا کہ کرپشن فری پاکستان ہم نے ہر طرح کی ان کے اوپر بات کی لیکن بہترین مخالف بھی ان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا اور اروج سب سے امپارٹنٹ آپ کو بات بتاؤں پاکستان کے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو بیسک ایشو ہے نا وہ ہے کرپشن جس کی وجہ سے آپ کی تو آج دیکھیں نا ہمارا ملک جو ہے تیس ہزار ارب کا کرزہ ہے جس کے نیچے ہم ڈوبے ہوئے ہیں اگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے تو ہم اتنے وسائل میں رہ لیتے نا اتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اب جا کے لوگوں سے آج ہم تیس ہزار ارب کرزے پہ چھ سو کروڑ پہ ڈیلی سود ادا کر رہے ہیں تحریک انصاف تو حکومت میں نہیں آئی نا پہلی دفعہ تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے اور اتنا بڑا چیلنج اس کا سامنے کھڑا ہوئے اس کو میں ایڈمنٹ کرتا ہوں ہمارے آنے کے بعد ایشیوز بڑے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کو جب آپ کسی سے کرز لینے جاتے ہیں تو عروج کوئی بھی آپ کو ہر آدمی آپ کو اپنی شرائط پہ کرز دیتا ہے خاص طور پر آئی ایم ایف او ورلڈ بینکو اور عمران خان صاحب تو ان کی ویل کے بغیر آئے ہیں وہ جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں پہلی حکومت ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں یا شاید علفقار لی بھٹو آئے تھے جنہوں نے امریکہ کی خوشنودی آسل نہیں کی تھی یا پرائم میریسٹر عمران خان ہے جنہوں نے چیلنج کیا ہے اس سٹیٹس کو اور اس کی وجہ کیا ہے پرائم میریسٹر عمران خان کے کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے ان کی کوئی جہدادیں بار نہیں اب تھوڑی سیاسی بات ہو جائے گی میں نہیں کرنا جانا ہوں لائٹر نوٹ لیکن بلکل آپ کی بات درست ہے تو رمضان کا مہینہ ہے آئیں سب مل کر دعا کریں یہ پاکستان ہے یہاں ہمارا جینا مرنے ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان میں جو مشکلات ہیں آنے والے دنوں وہ کم ہوں بسر صاحب ہم کیونکہ بلک میلنگ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کسی بھی فیل سے تعلق رکھتے ہوں نوملی ایز ای لیب پرسن بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو بلک میل ضرور کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ٹرانسفر ہونے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقلی ہوئی تو کہیں آپ کو تھوڑا بہت ایموشنل بلک میل یا کچھ اس طرح سے کیا گیا بلک میل کبھی کسی پارٹی پہ پچھلی پارٹی کی طرف سے بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو دل کی بات بتاؤ مجھے تیس سال ہو گئے ہیں پولیٹکس کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے آج اگر آپ اس کے اوپر ہم لڑتے ہیں ایشوز ہمارے ہیں ہمارے ہار کسی کا بینفیسٹ ہو اس کے اوپر ہم اتفاق کرنا چاہیے تمام پارٹیز کو بلکل اب وقت آگیا ہے کہ ہم امنمنٹ کریں جس نے اس ملک کو لوٹایا وہ شوقت بسرا ہے کوئی کوئی اور ہے سر اہام پھانسیوں پر لٹکائیں ان کو یہ ریپ کیسز ہیں سر اہام پھانسیوں پر لٹکائیں ان کو بہت اچھی بات ہے سو آپ کو مجھے بلیک ملسلی کوئی نہیں کر سکتا تھا میں نے الحمدلللہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ کوئی آدمی میرے اوپر انگلی نے اٹھا سکتا کہ شوقت بسرا نے تیس سال کسی قسم کی مالی یا سیاسی کر رکھتے میں ملوبس ہوں یہی میرا آساس ہے چلیں بڑی خوبصورت بات ہے یہ بڑا اچھا ہے بلکہ مجھے پیغام دیا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو جوائن کرتا ہے وہ ڈرائی کلین ہو کے نکلاتا ہے بات چل رہی تھی نا لیکن جی جب وہ پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے نون میں ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے جو ہی وہ تحریک انصاف میں جاتا ہے تو وہ پاک بیتر ہو جاتا ہے اگر تحریک انصاف میں جو لوگ گیا ہے میں سب سے پہلے میں آپ نے آپ کو مثال دیتا ہوں اور میں 92 بہت بڑا چینل ہے بہت زیادہ ویورشیپ ہے آپ کی رمضان کی نشریات چل رہی ہیں سب سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے شروع کریں جو تحریک انصاف میں گئے ہیں سو ہمیں یہ کرائیٹریہ بنا لینا چاہیے کہ پاکستان ہے تو سب ہیں پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بلکل بہت اچھی بات کی اور آپ ظاہر ہے جب رمضان ہوتا ہے یہ ویسے بھی مزاجوں کے اندر بڑی جس ایک تازگی بھی لے کر آتا ہے تو میں یہاں پر ہمارے ایک سپانسر ہیں تو ان کا بھی ظاہر ہے تذکرہ کر دوں جی روح افضاء جو ہے وہ ہمیں قدرتی اجزاء سے بنتا ہے ہمیں توانائی دیتا ہے اور میری پرسنل چوئس آپ یقین کریں میرے جب گھر میں لگتا ہے نا دسترخان تو اور کچھ ہو نہ ہو روح افضاء ضرور ہوتا ہے اور روح افضاء ہمارے یہاں سیٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے روح افضاء بڑے پیمانے پر مشروبات جو ہے وہ بڑے مزیدار میٹھا ہوتا ہے اور یہ سو سال سے جو ہے یہ روایات اس کی چلتی آ رہی ہے ہمارے گھروں میں ترود تازگی کا باعث ہے تو آپ اپنے اپنے دسترخانوں پر ام شور ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا لال شربت جسے ہم روح افضاء کہتے ہیں وہ نہ ہو تو ہم انشاءاللہ کلیر ہیڈیٹ تھا کہ کبھی کسی نے اگر کچھ کوشش بھی کی تو میں میں نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی اور لوگوں نے میرے اوپر کوئی بوثان نہیں لگایا کتنا ضروری ہوتا ہے جو وکٹم بندہ بن رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریاکٹ کرے اگر اس کو کوئی بندہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے کیونکہ جب بلیک میل کیا جاتا ہے کسی نے بلیک میل کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایموشنل ہی بہت سرونگ ہیں ان کے باس ایموشنل انٹیلیجنس ہے کسی بھی کرٹیکل اور سرسول سیچویشن کو ڈیل کرنے کی کپنگ در کنٹرول over his own ایموشنالیتی تو جب ہم ہمیں بھی کوئی بلیک میل کر رہا ہو کوئی بھی ہو ہم ایموشنل ہی میں سمجھتے ہیں کہ میں ایک سرونگ آرات جس کو پتا ہے کہ اگر کوئی بلیک میل کرے گا تو میں نے جانا کہاں ہے میں نے کس کو کمپلین پرنی ہمیں بھی لوگ کرتا ہیں صحیح اچھا بلکل کرتے ہیں فیس بک پہ بہت ساری چیزیں جو وہ ہو رہی ہوتی ہیں مگر جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس کو ریاکٹ کیسے کرنا ہے تو بلیک میل کرنے والا اس کے حوصلے خود ہی پست ہو جاتے ہیں اور اس میں صرف جی بسم اللہ اور اس میں صرف آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کر رہا بہت ساری خاص طور پر بچیوں کے لیے بہت ساری سیچویشن میں یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں جب لوگ ان کو بلیک میل کر رہے ہو جاتی ہیں لڑکیوں کی منگنیا ہو جاتی ہیں آپس میں ٹائم سپنڈ کرتے ہیں کزنز ہوتے ہیں نہیں سمہاو شادی ہو پاتی اور پھر وہ فیوچر میں بڑا مشکل شادیوں کے اندر ہوتا ہے بلکل ایسے اور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ ہے روچ تو لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی کی بات نہیں بھی سننا چاہتے ہیں یا اس کو آپ پراپر جواب نہیں دیتے ہیں اس رزلٹ میں بھی لوگ اپنی انسلٹ سمجھتے ہوئے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر رہتے ہیں کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں سو آپ کو جو بندہ ایموشنلی بلیک میل ہو رہا ہے یا بلیک میل ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو میڈیم سارے پتا ہونے چاہیے کہ اس نے کہاں کہاں وہ کون کون سا دروازہ ہے جس کو وہ نوک کر سکتا ہے سب سے پہلے تو اپنے نروز کے اوپر کنٹرول رکھیں اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو قبول کر لیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر اب میں نے اس غلطی سے جنر ایسا جول ہوتا ہے جہاں سے وہ بلیک میل ہوتا ہے اور ویسے بھی میں ایک جو بچے ہوں لیکن بسرہ صاحب آپ کی بات کو میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے اس دنیا میں کون ایسا ہے جو ان ساری کمیوں سے پاک لیکن پاک تو اللہ کی ذات ہے بے شک مگر پاک تو اللہ کی ذات ہے میں اور سنس میں بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ کو اخلاقی طور پر جب آپ آپ سٹرونگ ہوں گے آپ کا انر سٹرونگ ہوگا تو آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے گا دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے جس طرح بات ہم کر رہے تھے کہ جی چھوٹے جو بچے ہیں جو بات ہمیں میڈیا کے ذریعے پیرنٹس لیول پہ سکول لیول پہ ہمیں ان کو اویر کرنا ہے ہمیں ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ یہ یہ مسائل آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اب وہ معاشرہ نہیں رہا کہ آپ بلیکنڈ بائی ٹی وی والا معاشرہ ہے اب تو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے سو ہمیں اب ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے شرمانہ نہیں چاہیے اسی ویشوز ڈسکس کرتے ہوئے جو کل کسی کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے میں ڈاک صاحبہ ہمیں کچھ دو تین چیزیں ہمیں ایسی بتا رہے تھیں جو کہ solution ہے اگر کوئی آپ کو blackmail کر رہا ہے تو اس کو کس طہاں سے ہمیں اپنی زندگیوں میں رائج کرنا اور اپنے اس جو emotional trauma ہے اس سے بہار نکلنا اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ جو علماء دین ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں guide کریں گے اس حوالے سے اس کے solution کے حوالے سے رکیں گے یہاں پر ایک وقفے کے لئے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو solution پہ اب بات ہوگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ النار ایک میں ہی نہیں کربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اور پر زمان بار زمانہ ہے جو رب دو آلب کا محبوب یگانہ ہے میرا محبوب یگانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے عزت سے نہ مر جائے ہم نام نبی لے کر عزت سے نہ مر جائے ہم نام نبی لے کر عزت سے نہ مر جائے ہم نام نبی لے کر ویسے ہمیں دنیا سے ایک روز تو جانا ہے ہسنین آچے آؤ در زہرا پر پھلائے ہوئے دامن آؤ 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 در زہرا پر پھلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھلائے ہوئے دامن لج پال گھرانا ہے ایک میں ہی نہیں اُر پر قربان زمانا ہے جو رب دوالب کا محبوب یگانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی آسمہ نگت بہت خوب جزاک اللہ سلامت رہیے ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے کیا کہنے اس گھرانے کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو یہ جتنی برائیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور جتنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ جڑ جانا جو ہے یہ ہی ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کرنے کی کلی ایک بہت بڑا حل ہے اور وسیلہ ہے مگر بات ضروری یہ ہے کہ واقعی دل سے ہمارے دل جڑ جائیں ان کے ساتھ اس گھرانے کے ساتھ انشاءاللہ میں علامہ صاحب آپ سے آخری کچھ چیزیں جو سلیوشن کے حوالے سے اور ایک کالر تھے ویہاڑی سے اللہ دتا صاحب ان کے حوالے سے اور ایک بات میں نے اور کہی تھی کہ جو بچیوں کے شادیاں منگنیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے جب ان کی اسی جگہ پہ شادی نہیں ہو پاتی اس سوالے سے کیا فرمائے گا دو تین باتیں ہیں تو میں اس کو جلدی جلدی سے بہان کرتا ہوں کل منہ سالہ قطر حکول لوگوں کے اس ٹینڈرڈ کے مطابق گفتگی کی جائے انہوں نے سوال کیا تھا کہ کس کیٹیگری کے اندر ہے حرام ہے گناہ ہے کیا ہے میں ان کو اس طرح سے کہوں گا کھچڑا کہتے ہیں ہم اس کو حلیم بھی کہتے ہیں ماجون بھی کہتے ہیں اور حریصہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ہی شامل ہوتا ہے اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلیک میلنگ ہے وہ ایک ایسا گناہوں کا مجموعہ ہے جس کو ماجون حریصہ اور حلیم کہہ سکتے ہیں اس کے درغیبت بھی ہوتی ہے تومت بھی ہوتی ہے الزام بھی ہوتا ہے جوٹ بھی ہوتا ہے ظلم بھی ہوتا ہے سورہ مجرات میں جو جو مجموعہ ہے مطلب جانے اس کے اندر تو وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کام پر کون سی چیز یہ وہ زیادہ ہے یہ ہوگی نمبر ایک پر نمبر دو اس کے سلوشن کی طرح پہلے تو پھر آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ گناہ ہے ٹھیک دونوں طرف سے اور فیرونیت والا ہے جو کرنے والا ہے دونوں طرف سے ٹھیک اچھا دونوں طرف سے اس لیے کہ میری کمزوری ہے اس کے ہاتھ میں جس پر وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میں نے گناہ کیا ہے میں نے اعتماد کیا ہے تو یہاں پر اس کا سلوشن یہ ہوگا کہ میں اس اللہ کے آخرت والے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بھی گناہ کو خدا کی بارگاہ میں تسلیم کر دے اوپروردیگار مجھے معاف فرما دے اور اگر تُو چاہتا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ اسی دنیا میں ہو جائے تو اسے مجھے بلیک میل کرنے تو پھر پرواہ نہ کرے پھر یہ سمجھ لے کہ میں نے اس دنیا میں کفارہ دے دیا آخرت میں میری عذاب سے بچت ہو جائے گی تو سٹرونگ ہو کر آگے بڑھے دنیا کے سامنے بے شک ہماری بیستی ہوتی ہے ہو جائے بس اس کے سامنے عزت کائے گا نہیں ہونی چاہیے قیامت کتن نہیں ہونی چاہیے کہ پروردیگار اگر تُو نے مجھے معاف کر دیا میں نے غلطی کر لی اب اس کے آتھ تو تیری مرضی ہے اگر یہ کرتا ہے تو کم از کم عذاب میں تقفیب ہوئے تیسری جواب کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہم شرعی حدود کی پابندی کریں منگ نہیں محرم ہونے کا نام نہیں ہے اگر نکاہ نہیں ہوا تو اس پر جو ہے بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا اندھا اعتماد نہ کریں دوسروں کی قسموں پر اعتماد نہ کریں بلکہ جو لیمنٹیشنز ہیں ان کا خیال رکھیں اور یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے جب تک کہ وہ محرم نہ ہو جائے اور اگر وہ محرم ہو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی شخص ان کو بلک میل کرتا ہے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے اس پر ایک نہیں بیسیوں دفعات کم از کم لگتی ہے بسرہ صاحب آپ کو بتا ہے جہاں آ جائیں پھر کسی کو بولنے نہیں اگر آپ کے پاس کسی کی خامی آگئی ہے برائی آگئی عیب آگیا تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے پردہ ڈالنے گا پیر نصیر الدین نصیر کا کلام پڑا جا رہا تو انہوں نے فرمایا کہ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں دوسروں کے عیبوں کو چھپانا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو تو دوسروں کے عیبوں کو چھپانا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اب رہا ہل کا معاملہ تو ہل کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس کو آپ کو سٹوپ کسی جگہ تو کرنا پڑے گا پہلے وہ آپ سے مثال کے طور پر پانچ ہزار کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے دے دیا پھر وہ دس ہزار کا کر رہے ہیں آپ نے دے دیا اللہ حاضل کے آس کسی جگہ اس کو آپ کو سٹوپ کرنا پڑے گا پھر آپ کو یا قانونی مدد حاصل کرنا پڑے گی یا اپنے بڑوں کو اور والدین کو اس میں انوالف کرنا پڑے گا تو چھے جائے گا پہلے ہی کر لیں ملکل تاکہ آپ کی وہ جو معاملہ ہے وہ رک جائے اور آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کہ یا کہارو ایک سو اکیس بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر بلیک میلر کی جو شکل ہے اس کا تصور کر لیں اس پر دم کر دیں پھونک دیں انشاءاللہ اس سے نجات حصیل ہو جائے وظیفہ تو میرے بھائی نے دے دی آج یا کہارو اسی لیے یہ یاملوں کے خلاف بول رہے ہیں یا کہارو جی پڑھئے اور ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجئے پلیز وظیفہ یا کہارو ایک سو اکیس بار ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے جس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جی وہ پڑھے گا بلیک میل ہونے والا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر بلیک میلر کا تصور کرنا ہے اور اس پر دم کرنا ہے اللہ خیر کریں جھوٹے آملوں پر ہونی چاہیئے بہت اچھا بہت اچھا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں وہ آج میرے بھائی ڈاکٹر مجاہد نے دے دیا تو آج کی جو دعا ہے وہ بھی مولانا صاحب نے علامہ صاحب نے کہہ دی تھی مگر وہ میں صلاحات آپ کے ضرور شیئر کروں گی ظالم دشمنوں کے شر سے نجات کے لیے جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے اس سے بہت ریلیونٹ ہے یہ دعا آپ پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں تو ہی اپنے بندوں کا نگے بان ہے جب یہ ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کا آگے سے کیا جواب آتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے بچا لیا ان لوگوں کو چالے چلنے والوں کے شر سے تو یہ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی جو یہ بلیک میلنگ کر کے لوگوں کے لیے معصوم لوگوں کو چالے چلی جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح رستے کے اوپر چلائے اور کوئی ایسا ہم بد عمل نہ کریں یا ایسا عمل نہ کریں جو کل کو ہمارے لیے ہی نقصان دے ہو جائے اور پھر ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں اب آپ جانتے ہیں کہ روزانہ اچھا ایک اور چیز جاتے 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 جو میں کہنا چاہوں گی اس میں بہت آسانی جو آپ کی زندگی میں ہو جائے گی نا رمضان کا مہینہ ہے قرآن سے جڑ جائیں میں یہ روزانہ بات کہتی ہوں اللہ سے دوستی کر لیں میں بھی دعا کر رہی ہوں اپنے رب سے اللہ میرے اس سے دوستی کر لیں اور دعا کریں میرا رب مجھ سے دوستی کر لیں آپ ہی کی شاید کہی ہوئی آمین کے اوپر اور اپنے آپ کو قرآن فرینڈلی بنا لیں فون فرینڈلی اور واتس ایپ فرینڈلی ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ذرا ایک دفعہ دوستی رو کر کے دیکھیں اللہ سے پھر آپ کو پتا چلے گا کس طرح زندگی میں آسانیاں خوبصورتیاں مسکراہتیں آتی ہیں انشاءاللہ روزانہ کی طرح آج بھی قصیدہ غوثیہ پاک اور اس کے بعد اسماع الحسنہ اور میں آج علامہ صاحب سے آخر میں درخواست کروں گی کہ انشاءاللہ دعا کریں ابھی ہم ملاحظہ فرمائیں گے غوثیہ پاک کسی دائے غوثیہ پاک مصلع علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ سقان الحب کسات الوسالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی كؤوس فهمت بسکرتي بين الموالی فقلت لصائر لقطاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالبعف ملالی شرطم فدلتی من بعد سکری ولا للتم علوی واتسانی مقامكم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقكم مزال عالی یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ انا فی حضورتی تقریب وحدي یسرفني وحسبي ذو الجلالی انا الباز واشحب كل شيخ ومن ذا ف الرجالی عطی مثالی یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ اعطانی سؤالی وولانی على الاقطاب جمع فحکمی نافذ فی كل حالی فلو ألقیت سری فی بحار لسار کل غورا فی الزوالی ولو ألقیت سری فی جبالی لدکت واختفت بين الرمالی ولو ألقیت سری فوق نار خمدت وانطفت من سر حالی ولو ألقیت سری فوق ميت لقام بقدرت المولا تعالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا وما منها شهور وظهور تمروط القضی الا اتالی وتخبرني بما يأتي ویجری وتعلمني فاقصر عن جدالی مريدیهم وطب واشتح وغنی وفعل ما تشاو فالاسم علي مريدی لا تغف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی تبولی في السماء والارد دکت وشوس سعادتی قد بدالی بلاد اللہ ملکی تحت حتمی ووقتی قبل قلبي قد سفالی نذرتو الى بلاد اللہ جمعن قخردلت على حکم اتصالی مريدی لا تخف واشت فانی عزوم قاتل اندل قتالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا درست العلم حتی سرت قطبا ونلت سعاد من مولا الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی رجالی فی هواجرهم سیام وفی ظلم اللیالی کل آلی وقل ولي اللہ قدم انی علا قدم النبی بدر الكمالی نبی هاشمی مکی رجازی وجد به نلت الموالی انا الجینی محیدینی اسمی واعلامی علا راس جبالی انا الحسنی والمخضع مقامی واقدامی علا عنق الرجالی وعبد القادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی تقبل لی ولا تردد سوالی اغثنی سیدی انظر بحالی یا شاہ جینا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم رحمت 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 حمق موسیقی 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 یا حیقیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیت المقبول و منظور فرما پروردیگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل آج لانائت فرما بالخصوص شازے بچہ بیمار ہیں پروردیگار شفائے کامل و آج لانائت فرما پروردیگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما پروردیگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما پروردیگار ہم سب کو آپ اس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما پروردیگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات ہمارے ملک و پاکستان کو سلامت رکھ پروردیگار ہمارے ملک پاکستان کے اندرونی اور پیرونی دشمنوں کو اگر قابل ہدایت اہدایت فرما وائلہ نست و نابوت فرما پروردیگار ماہ مبارک سیام کے باقی ایام سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردیگار اس ماہ مبارک میں برکتوں کو رحمتوں کو اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما پروردیگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جن جن کے دلوں میں جو جو جائز شرعی حاجات ہیں پروردیگار سب کی حاجات کو پورا فرما پروردیگار جس مقصد کو تو نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا کہا ہے لعلکم تتکون پروردیگار اس شیطان دشمن عضلی کے رہا ہونے سے پہلے ہمیں طاقت تقوی عطا فرما پروردیگار یا خالق اکبر یا خالق اکبر یا خالق اکبر ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردیگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ربنا تکبل منا انکا انت سمیرلین برحمت کے یا ارحم الراحمین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم الشریف